اسلام علیکم ویئرز میرا نام عرسلان زاہد خان ہے اور آج سی ایس ایس کے حوالے سے میں ایک اہم ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کروں گا اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک سی ایس ایس کی تیاری میں ہم نوٹس کیسے بنائیں نوٹس میکنگ ایک بہت اہم اور بہت مشکل مسئلہ ہے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ان کو رہنمائی نہیں ہوتی کہ سی ایس ایس کے اندر کس سطح پر ہم نے جا کر اپنی ایک چیز کو اتارنا ہے جو چیز ہم پاڑے ہیں تو آج میں اس پہ کمپریہنسیولی بات کروں گا کہ ہمیں نوٹس کیسے بنانے چاہیے دراصل نوٹس ہمیشہ دو سطح کے اوپر بنتے ہیں جب آپ سی ایس ایس کی تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ ایز ای بیگنر سی ایس ایس کے سبجیکس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب آپ سارے سبجیکس کو گو تھو کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر نوٹس بنانے پڑتے ہیں ایک سطح یہ ہے دوسری سطح یہ ہے کہ اگزامز کے پاس جا کر جب ایک سے دو مارا جاتے ہیں تو آپ کو انہی کمپریہنسیولی نوٹس کو ایک دفعہ پھر شارٹ نوٹس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ ایک دن کے اندر کوئی کروین دے سکیں میں ان دو سطح پر اس طرح سے نوٹس بنانے چاہیے اس پہ بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اخبار کے نوٹس بنانے کے اوپر بھی بات کروں گا اور اخبار کی امپورٹنس پہ بھی بات کروں گا سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ پہلی سطح جب ایک سی ایس ایس پارنٹ ایز ای بگنر اپنے سبجیکٹ کے نوٹس بنانے لگتا ہے تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سے سٹوڈنٹس ایک کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کتاب کو ایز ایٹس کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اپنے ریجسٹر پر جب میں اس طرح کے نوٹس دیکھتا ہوں تو میں سٹوڈنٹس کو یہ ان کی رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنے کمپریہنسیو نوٹس بنائیں گے تو آپ کے نوٹس اور آپ کی کتاب میں تو کوئی فرق نہ ہوا تو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جب بھی آپ سی ایس ایس کے نوٹس بناتے ہیں ایز ای بگلر جب آپ ایک سبجیکٹ کو پہلی دفعہ پڑھے ہیں تو سب سے پہلے ایک سبجیکٹ کو پوری کتاب کو ایک کمپریہنسیو ریڈ دیں جب آپ ایک کمپریہنسیو لیے کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کورس کا اوورویو ملے گا دوسری دفعہ جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے تو ہر ٹاپک کو آپ کو ساتھ ساتھ نوٹس بنانے ہیں اور ان نوٹس کو آپ نے اس طرح بنانا ہے کہ ایک ٹاپک کے میکسیمم تھری ٹو فور پیجز کے اوپر نوٹس ہونے چاہیے اگر آپ اس ٹاپک کے آٹھ سے دس پیجز پر نوٹس بنا لیں گے تو وہی بات کہ آپ بک میں اور اپنے نوٹس میں کوئی ڈیفرنس کریئٹ نہیں کر سکتے آپ کو اتنی ہی میند دوبارہ کرنی پڑے گی اپنے نوٹس پڑھنے میں جتنی کہ آپ نے کتاب پڑھنے میں کی تو جب بھی آپ پہلی دفعہ کتاب پڑھ کر دوسری دفعہ اس کے نوٹس بنانے لگیں تو میک شور کہ آپ کے ہر ٹاپک کے نوٹس میکسیمم فور پیجز پہ ہوں اور فور پیجز سیکسید نہ کریں ان چار پیجز میں بھی جو آپ نوٹس بنا رہے ہیں ان کے اندر موسٹ اپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیونٹ خاص طور پہ اگر وہ ہسٹری کا ٹاپک ہے تو اس سے ریلیونٹ کوٹیشنز آپ کے نوٹس میں ایڈ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان نوٹس میں ایڈ کرنے چاہیے اور جو پورے ٹاپک کے کور ایریاز ہیں کرکس ہے اس کو آپ کو ان نوٹس کے اندر ایڈ کرنا چاہیے کوئی بھی ایسی ایڈیشنل چیز آپ کو اپنے نوٹس میں ایڈ نہیں کرنی جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرے ٹاپک سے ایریلیونٹ ہے اسی طرح سے اگر ہم دوسری سطح پر بات کریں کہ جو آپ کے دو یا تین مہینے پہلے اگزام سے آپ نے نوٹس بنانے ہیں وہ ایکچلی آپ کے پہلی سطح پر بنائے ہوئے نوٹس کو ہی اصل میں مقصد ہے اس کو کم کرنا تو پھر جو آپ کے ایک ٹاپک کے اوپر چار صفوں پر بنائے ہوئے نوٹس ہیں آپ نے نیکس سٹیج میں ان نوٹس کو ون پیجر میں کنورٹ کرنا ہے وہ ون پیجر آپ کو اگزام والے دن ہیلپ کریں گے کہ آپ ایک کوئک ریویجن دے سکیں اس ون پیجر بناتے ہوئے بھی آپ نے ان چار صفوں کے اوپر جو مین ہیڈنگز تھیں مین فیکس ان فگرز تھیں مین کوٹیشنز آپ نے لگی تھی ریفرنسز دیئے تھے آپ نے اس ایک پیج کے اوپر صرف ان چیزوں کا بیان کرنا ہے تو اس طرح سے آپ دو سطح کے اوپر ایک کمپریہنسف طریقے سے اور اچھے طریقے سے نوٹس بنا سکتے ہیں جو آپ کو ریویجن میں مدد دیں گے دوسری چیز جو میں اہم چیز آپ کو بتانا چاہوں گا ان نوٹس میں کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے میں ہر سی ایس ایس پائرنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اخبار پڑھا کریں اور جب وہ اخبار پڑھیں تو اخبار کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں کیونکہ آج کا پڑھا ہوا اخبار آپ دو یا تین دن بعد بھول جائیں گے اور اخبار پڑھتے ہوئے آپ کوئی بھی اپینین یا ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں اس میں سے جتنے اپ ٹو ڈیٹ فیکٹس ان فگرز ہیں اس کو ایک ڈائیڈی پہ یا کاپی پہ نوٹ کریں وہ آپ کی فیکٹ بک بنتی جائے گی اور کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ کوئی بھی فیکٹ آپ نے اکٹھا کیا جو اخبار سے آپ نے اکٹھا کیا تھا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیز ایک ڈفرنس کریٹ کرے گی آپ میں اور ایک دوسرے کینڈیڈیٹ میں تو اخبار کو پڑھنے کی امپورٹنس یہ ہے کہ اخبار آپ کو آج کا نوالج دے رہی ہے کوئی بھی کتاب آپ کو آج کا نوالج نہیں دے رہی وہ کتاب آپ کو صرف تب تک کا نوالج دے رہی ہے جب وہ پبلش ہوئی تھی اخبار میں وہ کالٹی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے آج ہیمن ڈیولپٹ انڈیکس کسی بھی ملک کا کتنا ہے آج کسی بھی ملک کا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کتنا ہے آج کسی بھی ملک کا جی ڈی پی کتنا ہے آج کس ملک کی کس ملک کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور اس میں کتنی نویت کا ہیمنٹی ایڈین کرایسس آ رہا ہے تو اخبار آپ کو تمام پلٹیکل سیکیورٹی سوشو کالچرل ایشیوز کے اوپر اپ ڈیٹ کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس کا امتحان ان چار سے پانچ ایوینیوز کے پاس پاس ارد گرد گھومتا ہے ہمارے کمپلٹسری اور آپشنل سبجیکس چاہے وہ ہسٹری کے سبجیکس ہیں وہ لینگویج کے سبجیکس ہیں یا وہ سوشل سائنسز کے سبجیکس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اخبار ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو آپ سب لوگوں کے پاس ایک ریجسٹر وہ ہونا چاہیے جس میں آپ کا روز کا پڑا ہوا اخبار اس میں سے فیکس این فگرز نکال کر آپ کی ایک فیکٹ بک ہو اور آپ جو بھی ایڈیٹوریل اور اپینین پڑھتے ہیں ہر ایڈیٹوریل یا اپینین میں کم از کم ایک یا دو ایسے آرگیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ اپنے سوال میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس اخبار کو نوٹ ڈاؤن کریں اپنے ریجسٹر میں اور پھر آپ کسی بھی سبجیکٹس کے نوٹس بنا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سوال پہ تو آپ نے کسی ٹائم پر اخبار میں ایک بہت اچھا آرٹیکل پڑا تھا اور آپ نے اس کے آرگیمنٹس نکال کے اخبار والے ریجسٹر میں نکال لے ہوئے تھے تو آپ ان آرگیمنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کوئیسٹن کے اندر اس ٹاپک کے اندر جس کو آپ اچھے سے تیار کر رہے ہیں اور اس چیز کو جب آپ ریپلیکیٹ کریں گے اس چیز کو آپ اپنا سوال اٹمٹ کرتے ہوئے اس کے اندر انکارپورٹ کریں گے تو یہ چیز آپ کو ایک اچھا سکور دینے میں مدد کرے گی آخر میں یہ میں کہتا چلوں کہ ہر ایسپائرنٹ جو نوٹس بناتا ہے وہ اپنے لیے بناتا ہے نوٹس بنانے کا کوئی خاص سٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہمیشہ آپ کو نوٹس اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے بنانے ہوتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں رف نوٹس بنانے ہیں یا ہمیں نیٹ نوٹس بنانے ہیں یا ہمیں کس حد تک نوٹس بنانے ہیں حد میں نے آپ سے ڈسکس کر لی رف یا نیٹ کی بات کریں تو نوٹس آپ ہمیشہ اپنے لیے بناتے ہیں آپ جس طرح سے مناسب سمجھتے ہیں آپ نوٹس بنا سکتے ہیں چاہے وہ رف ہیں چاہے وہ نیٹ ہیں چاہے وہ آوٹلائنز کی فارم میں ہیں یا چاہے وہ اس میں description explanation ہے لیکن make sure کہ ایک topic کے نوٹس چار صفوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ چار صفوں سے زیادہ بنائیں گے تو اگلی سٹیج پہ جب انہی نوٹس کو آپ نے وان پیجر میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے اور اس میں بہت حد تک یہ probability ہے کہ آپ اس میں جب وان پیجر بنائیں گے تو بہت سی important چیزیں skip کرتے جائیں گے اور دوسرا problem یہ کہ چار سے زیادہ صفوں پر بنائے ہوئے نوٹس کو جب آپ revise کریں گے تو وہ time taking کام ہے اور وہ آپ کی energies کو exhaust کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تیاری ہے اس کے اندر ایک بہت problem create کرے گا I hope میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو کسی نہ کسی حد تک helpful ہوگی آپ کے لیے آپ کی notes making کے لیے اور آپ کو اخبار پڑھنے میں اور اس کے notes بنانے کے لیے میں انشاءاللہ اسی طرح CSS کے مختلف topics پر آپ سے مزید بات کرتا رہوں گا بہت شکریہ